موسیقی اس کو ایکزمشن میں چکے گی ہے ان کے اوپر یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں یہ لاغو نہیں ہوں گی لیکن یکم جلائی سے یہ نئی پینشن سکیم لاغو ہو جائے گی جو نئے ملازمین آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کے اوپر یہی لاغو ہوں گی یہی جو نیا قانون بن رہا ہے لیکن جو پرانے ملازمین ہوں گے ان کو آپشن دی جائے گی کہ وہ اس سکیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ پرانے طریقہ کار پر چلنا چاہتے ہیں اب اس نئی سکیم کے تحت جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کا حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ساری چیزیں آپ کی حکومت کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا اس میں دورانے ذروے سے آپ جتنا شیئر ڈالیں گے اتنا ہی شیئر اس میں حکومت بھی ڈالتی رہے گی اور آپ نے اس کو فانڈ کو انویسٹ کرنا ہے کہیں پہ اپنی پینشن کے لیے اور حکومت کو انفارم کرنا ہے کہ آپ نے کہاں انویسٹ کیا ہے اور جیسے ہی آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کی اسی انویسٹمنٹ سے آپ کو پینشن آنا شروع ہو جائے گی یہ سکیم اسی سی پی تیار کر رہی ہے اور اس میں دونوں پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی یہ لابو ہوگی اور یہ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بھی پرپوز کی جا رہی ہے پرائیویٹ ملازمین کو اس میں اس طرح سے فائدہ ہو جائے گا کہ ابھی ان کو صرف گریجویٹی یا آپ کہہ لیں پروویڈنٹ فانڈ جیسے کہا جاتا ہے اس کی صورت میں ایک یکمشت رقم دی جاتی ہے لم سم اماؤنٹ دے جاتی ہے لیکن منتلی پینشن پرائیویٹ ادارے پرائیویٹ ملازمین کو نہیں دے رہے وہ ایو بی ایج سے تو مل جاتی ہے لیکن وہ ادارے ان کو نہیں دے رہے جبکہ اس صورت میں ان کی منتلی سورس آف انکم بھی آنا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے پرائیویٹ ملازمین کا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا لیکن سرکاری ملازمین کو اس میں کیا کیا نقصان ہونے والے ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کی جو لاسٹ پیس لپ ہوتی ہے پہلے آپ کی پینشن کیلکولیشن ہوتی ہے لاسٹ پیس لپ کی بیسک پی کے حساب سے لیکن اب اس میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ لاسٹ پیس لپ کی بجائے آپ کے جو آخری تین سال ہیں ان کی پیس لپ کی ایوریج نکالی جائے گی اور اس کے اوپر آپ کو پینشن دی جائے گی یہ بہت بڑی کمی سے آپ کی جو پینشن ہوگی اس میں آلریڈی آ جائے گی صرف اس فارمولے کی تبدیلی کی وجہ سے لیکن اس میں پینشن بڑھانے کے لئے بارے میں بھی غور کیا حکومت نے اور اس کے لئے بھی آپ کی جیب پہ بوئیٹ ڈالا ہے بجائے اپنی جیب پہ بوئیٹ ڈالنے کے کہ پہلے جو آپ کو لمسم اماؤنٹ ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے اوپر وہ ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل جو رقم بنتی ہے پینشن کی اس کا پینشن فیصد ہوتا ہے اور پینشن فیصد آپ کو منتلی قسطوں میں پینشن کی صورت میں دی جاتی ہے جبکہ اب اس نئے سسٹم کے تحت جو نئی تبدیلیاں کی جاری ہیں اس کے تحت حکومت کہہ رہی ہے کہ پجتر فیصد تک آپ کو پینشن کی صورت میں دیا جائے گا جبکہ جو اکھٹھا ہے آپ کو پیسے ملنے ہیں وہ صرف پچیس پرسنٹ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کی جو لمسم اماؤنٹ ہے اس میں کمی ہو جائے گی لیکن آپ کی پینشن میں تھوڑی سی انکریز ہو جائے گی پینشن آپ کو تھوڑی زیادہ ملے گی فیملی پینشنرز کے لیے اس میں بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو جیسے کباری یا طلاق یافتہ ڈاٹر ہوتی تھی پینشنرز کی تو ان کو تاہیات ملا کرتی تھی پینشن آپ یہ تاہیات کا سین توٹلی ختم کر رہے ہیں فوج میں اس کو بیس سال کرنے کی پرپوزل ہے اور باقی سرکاری ملازمین کے لیے صرف دس سال دس سال تک حکومت پینشن دے گی آپ کے بیوی بچوں کو اور اس کے بعد حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بعد وہ اپنا بنبست خود کریں گے ایون کہ آپ کے جو بچے ہوں گے یا ڈیسیبل چائلڈ ہوں گے یا جو ڈاٹرز ہوتی ہیں ان کو بھی پینشن پہلے تاہیات ملتی ہے لیکن اب ان کے لیے بھی پینشن دس سال کی مدت ہے اور جو آرمی پرسنل ہیں ان کی فیملی پینشن کی مدت کو بیس سال کر دیا گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس پہ پہلے سے بھی کام چال رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ کام ہو رہا ہے اس پینشن ریفارمز کے اوپر جبکہ گورنمنٹ سیکٹر نے پچھلے دو سال سے اس میں اپنی زور ازمائی چروع کر دیا اس وقت ترتالیس فنڈز پرائیویٹ پینشن کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور ان ترتالیس فنڈز میں اکسٹھ عرب روپے کی اس وقت انویسمنٹ پڑی ہوئی ہے لیکن حکومت نے کیونکہ دو سال پہلے آغاز کیا ہے سکیم کا پہلی سکیم میں جب حکومت نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے اور اس میں پارٹی سپیٹ کیا ہے دو سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب تقریبا حکومت بھی ان میں سے 21 سے 22 فنڈز کے اندر انوالو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک دو اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نیوز تھی لیکن وہ میں نیکسٹ وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا لاب